پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی رکھ کیونکہ اس کا عذاب چھمڑ جانے والا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی تیسری صفت بیان کر رہا ہے پہلی صفت اللہ نے بیان کیا کہ زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ترکے کلام کر کے چلے جاتے ہیں دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بتائی کہ رات میں اٹھ کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر دے اب یہ تیسری صفت بیان کر رہے ہیں کہ عبادات کرتے ہیں نیک عامال انجام دیتے ہیں لیکن اس سے غافل نہیں ہوتے اور یہ نہیں کہ بھئی بس کر دیا کر دیا نہیں اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں رائے غانہ جائے کہیں کسی غلطی یا کوتہی پر ان کی گرفت نہ ہو جائے اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ بھی طلب کرتے ہیں گویا اطاعت کے ساتھ عبادات کے ساتھ نیک عامال انجام دینے کے ساتھ انسان کو اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں بس نیک ہو گیا آپ مجھے در نہیں اللہ کا نہیں اس کے اندر در اور خوف ہونا چاہیے اپنے عبادتوں کی وجہ سے اسے غرور اور گھمن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کو آپ چاہے کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کرتے ہو آپ راتوں میں تحجد ہی کیوں نہ پڑتے ہو ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ ہمارے یہ بتانے کے لیے کہ میں تحجد پڑھتا ہوں پتہ نہیں کتنی 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 باتیں بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بے نیاست سمجھتے ہیں کہ میں تو کیوں اللہ کی عذاب سے پناہ چاہوں میں تو عبادتیں کرنے والا ہوں میں تو نمازیں پڑھنے والا ہوں میں تو راتوں کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں نہیں بلکل نہیں ایک مومن بندہ کبھی بھی غرور اور گھمن کا شکار نہیں ہوتا ہے اپنی عبادت کی بنا پر وہ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے کہ وہ اپنے پچھلے کیے ہوئے اعمال پر غرور کرتے ہیں کہ پہلے میں ایسا تھا کہ تحدث کبھی نہیں چھوڑتا تھا فلا نہیں کرتا تھا یاد رکھی یہ غرور اور گھمن ہے انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر ہمیشہ اس بات کی فکر ہو کہ میں عبادت تو کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں آپ یہ بات سمجھو کہ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں نا ہم کتنی عبادت کیوں نہ کر لیں ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہم اس در سے اس خوف کو اپنے اندر سے نہیں بھگا سکتے کہ کہیں اللہ تعالی ہماری پکڑ نہ کر لے ہر مسلمان ہر مومن کے اندر یہ خوف یہ در ہونا ہی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کسی غلطی کی وجہ سے ہماری پکڑ کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال ضائع و برباد ہو جائے لہذا ایک مومن کی یہ صفت ہے مجھے اور آپ کو یہ صفت اختیار کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارے آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بات کی تھی حسد کے تعلق سے کہ حسد کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ یعنی یہ جو ہے صاف کرنے والی ہے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو صاف کرنے والی ہے بلکہ یہ تو دین کو صاف کرنے والی ہے تو حسد اصل میں بات اہل اہبائیوں نے کہا کہ حسد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ بنیادی طور پر رکھ دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ حسد کسے کہتے ہیں جسے کہ معروف ہے جس کی تعریف اہل اہم نے یہ کی ہے کہ آپ کسی کو خوشحالی میں دیکھو کسی کو آپ اچھائی میں دیکھو تو اس سے جلو اور یہ بات کی تمنا کرو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اس سے یہ خوشحالی دور ہو جائے دور ہو کر کے جو ہے مجھے مل جائے یہ بات کی خواہش اگر آپ نے کی یہ بات کی تمنا آپ نے کی تو آپ سمجھ لیجی آپ حسد کا شکار ہو گئے مثال کے دور پر آپ چار لوگ کئی کام کر رہے ہو کسی کو کوئی اہدہ مل گیا اب باقی تین لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے وہ اہدہ چھن جائے اور ہمیں مل جائے تو گویا آپ ان سے حسد کر رہے ہو اور حسد یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے میں آپ کو بتاؤ حسد کبھی کبھار نہ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ انسان اس پر عمل درامت کرنے لے ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پیدا کرے تو یہ ایک حسد ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پیدا کریں اپنے ذہن میں اس کو برا سمجھیں اور اپنے دل میں کڑھن محسوس کریں اس کے تعلق سے جلیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں یہ ایک حسد کی صورت ہو گئی دوسرے حسد کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی اعمال کو انجام دینے پر مجبور ہو جاتا ہے یعنی وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی کر دیتا ہے اسے کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے جب تک انسان کے ذہن و دماغ میں حسد ہے تب تک کہ وہ سامنے والا اس سے محفوظ ہے سامنے والا جس سے آپ حسد کر رہے ہیں وہ محفوظ ہے لیکن جب وہ عمل کی بات آ جاتی ہے جب وہ اظہار کرنے کی بات آ جاتی ہے تب سامنے والا اس سے محفوظ نہیں رہ پاتا اور پھر وہ سامنے والے کے لیے نقصان دے ہوتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے لہذا حسد یہ وبال جان ہے سب سے پہلے تو خود انسان کے لیے جو حسد کر رہا ہے جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا کہ یہ بے لذت گناہ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی لذت کسی قسم کا مزا نہیں ہے اور کبھی کبھار یہ سامنے والے کے لیے جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی کبھی کبھار یہ خطرناک ہو جاتا ہے اور نقصان کا ذریعہ ہو جاتا ہے حسد کی سمجھ یہ دو قسمیں ایک تو یہ کہ حاسد دوسروں کی نعمت چھن جانے کی خواہش کریں خواہ وہ اسے ملے یا نہ ملے یہ بری صفت ہے بہت بری صفت ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو چھن جانے کی خواہش کرے لیکن مجھے ملے نہ ملے چلے گا لیکن اسے بھی نہیں ملنا چاہیے مجھے ملے یا نہ ملے چلے گا لیکن اسے بھی نہیں ملنا چاہیے اور یہ حسد کی بہت بری صفت ہے اس قیفیت کے ساتھ کہ وہ اسے مل جائے یعنی سامنے والے سے نعمہ چھن کر کے یہ خود کو مل جانے کی انسان خواہش کرتا ہے یہ بھی حسد کی بہت بری صفت ہے حسد کی بہت بری عادت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اللہ رب العالمین کے فضل پر اس کے فیصلے پر جو ہے رازی نہ ہونا ہے اس کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے گویا آپ سامنے والے سے حسد کر کے اللہ کو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تُو نے اس سے مال دیا ہے نا تو تُو نے صحیح نہیں کیا نعوذ باللہ یعنی اس سے حسد کر کے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مال کے لائق نہیں تھا لیکن اسے مال مل گیا تو آپ اللہ کے فیصلے پر آواز اٹھا رہے ہو لہذا اس اعتبار سے بھی یہ بہت برا ہے حسد بہت بری چیز ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید کچھ تفصیلات ہیں وہ آگے کے دروس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس جیسی مضمون خصلت بری خصلت سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے آمین ناظرین مجھے دیجئے جاتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں